موسیقی ہریانہ پردیش وکاس کے نوے آیام استعبت کر رہا ہے اور یہ سب ممکن ہو پا رہا ہے سی ام منوہرلال کے کشل نیتریتو کے کارن اسی گڑی میں آپ سی ام منوہرلال کی طرف سے ویپاریوں کو لے کر گوشنائیں کی گئی ہیں ایک ریپورٹ آپ دیکھیں موسیقی موسیقی ہریانہ کے مکہ منوہرلال لگتار ہر وہ پریعتن کر رہے ہیں جس سے پردیش دن دو گنی اور رات چو گنی ترقی کریں مکہ منوہرلال کے پریاسوں کی بدولت ہی ہریانہ پردیش ترقی کے شکر کی اور بڑھ رہا ہے مکہ منوہرلال کا تو بس یہ ماننا ہے کہ سب ہی ورگوں کا وکاس ہی سہی مائن پردیش کا سروانگن وکاس ہے مکہ منتری کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سرکار کے کاروے کال کے دوران سرکار کی طرف سے جنتہ کے حط میں سرہنیے کاروے کیے گئے ہیں جس میں ریٹ آف ٹیکس ایک اہم قدم ہے ریٹ آف ٹیکس کو لے کر مکہ منتری نے کہا کہ ہریانہ ٹیکس کلیکشیشن میں نمبر ون ہے اسی ایم نے یہ کہا ہے کہ جنتہ کے وکاس اور جنتہ کی سیوہ میں ویپاری اور سرکار بھاگیدار ون گئے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ جنتہ کا پیسہ جنتہ کے وکاس کے لیے ہی دیوہ ہونا چاہیے اس کے لیے سرکار ٹیکس کلیکٹ کر کے جنتہ کی سیوہ میں ہی لگا رہی ہے اور مکہ منتری منوہر لال کی طرف سے جنتہ کا پیسہ جنتہ کے لیے گھرچ کرنا ہی ان کی پراتھ مکتہ ہے جس سے جنتہ کا وکاس گتھی پر رہا ہے ریٹ آف ٹیکس یہ بڑا ویباد ہوتا تھا اس سبتے ویپاری بھی کہتا تھا کہ ریٹ کم کرو ریٹ کم کرو ریٹ جاتا ہے ویپار بند ہو جائے گا ہم کئی بار کہتے تھے کہ ویپاری کا ریٹ آف ٹیکس سے کیا لے نہ دینا ٹیکس کس کے اوپر لگتا ہے کنجو پر پر کسٹوپر پر ویپاری تو ایک اس کا کلیکٹر ہے کلیکٹ کیا سرکار کو جبا کر دیا لیکن سمسیہ کیوں تھی سمسیہ یہ تھی کہ کوئی کلیکٹ کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا تو اس لیے ہر کوئی کرتا تھا اگر مانو کرنا بھی پڑ جائے تو تھوڑا سا ہوگا میرا ریٹ جو ہے مہنگا نہیں ہوگا اس لیے کم کرو کم کرو ویپاری لڑے ہی کرتا تھا آج ٹیکس کی کلیکشن ہماری سب سے زیادہ ہو گئی ہے اور جب ہمارے سیکٹری صاحب نے اناؤس کیا تو ویپاری نے تعلیم ہو جاتی کہ ٹیکس زیادہ ہو گیا ٹیکس زیادہ کلیکشن میں آج ویپاری کو خوشی ہوتی ہے پہلے ویپاری کو خوشی نہیں ہوتی تھی اب چونکہ ٹیکس زیادہ ہوا ہے سرکار کے پاس آیا ہے تو سرکار نے اپنے پاس تو رکھنا نہیں جان سیوہ میں لگانا ہے تو اس کام میں ویپاری کی بھاگی داری آج ویپاری اور سرکار اس سیوہ کے کام میں بھاگی دار ہو گئے ہیں پارٹنرز ہو گئے ہیں سرکار اپنا پریتن کرتی ہے ٹیکس بڑھا ویپاری بھی پریتن کرتا ہے کہ اپنے ویپار کو بڑھانا تو ٹیکس بڑھانے کی طرف بھی دہا دینا پڑھے گا جو اماندال ویپاری ہوگا وہ آگے بڑھے گا نشت بڑھے گا اور جس کا آج بھی وہ پرانہ دھون لگا ہوا ہے چوری کرنی ہے تو ویپاری آگے نہیں پڑھ سکتا اس کی سیمہیں نہیں ہیں گی ایک سیمہ میں دار گھوٹی شاہر کھاتا رہے گا لیکن جیسے آج بہت ویپاری overnight over the month over the years multiple level پر اپنا ہم کا سائز بن جاتا ہے کیوں بنتا ہے وہ اپنے سسٹم سے کام کرتے ہیں سسٹم سے انٹرویرنس نہیں کرتے ہیں آج اپنے ہریانہ میں بھی ویپاریوں نے یہ سور بڑھنا شروع کیا ہے باہت کو سب کو بہت بہت بدھائی بہت بہت سوٹ آمنا دیتا ہوں جیسا بتایا گیا کہ ہم نے جو سمادان کی سکیم کے انترگرد یہ جو بقایا ٹیکس تھے جیسٹی شروع ہونے سے پہلے ساترہ کے جیسے بتایا کہ ٹیکس لگتے تھے الگ لگ ساترہ کے جو ٹیکس بنے ہوئے تھے چاہے اس میں ہریانہ ڈیٹی ٹیکس ہے سینٹر سیل ٹیکس ہے لوکل ایری ایڈوکنٹ ٹیکس دوزار میں لگا تھا ڈیٹی ٹیکس بہت لوگ ہو تھا اس کا پھر بھی وہ تھا اس کے بھی بقائی بہت چلے آ رہے تھے پھر اس کے اندر اینٹری آف گوڈڈس انڈ انٹو لوکل ایری آل ایک ٹیکس لگزریز ایک ٹیکس پنجاب انٹرٹینمنٹ ٹیکس پنجاب جنرل سیل ٹیکس ایسے ساتھ راکی ٹیکس ڈیٹی ٹیکس اور یہ الگ الگ پرکار کے تھے تو کئی بار تو بھار انہی کارڈ سے تھے ایک بپاری کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹیکس تو اس ایٹ کے انترکت لگے گا اسیسمنٹ وڑا کہتا ہے تمہارا تو گلک ٹیکس ہے یہ بھی اس میں لگے گا تو جب دیش میں یہ پراؤدان آیا کہ ساتھ راکے ٹیکس قتم کروں اور ایک جیسٹ ٹیکس ون نیشن ون ٹیکس اس کے کارڈ سے یہ بواد جو تھے لگا کے اب اس کی ایک اینڈ آ گیا نئے بواد تو نہیں ہوں گے لیکن پرانے بواد ہوں کا کیا کریں تو پرانے بواد کو بھی لگاتار ہم اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے تو کوئی لاب نہیں ہے کلکولیٹ کرنے مالے تو اپنے کمپیوٹر اور کلکولیٹر سے آج ٹیکس اتنا ہے پینلٹی اتنی ہوگی انٹریسٹ اتنا ہوگیا بڑھاتے بڑھاتے مالوں ملنا اکہ نہیں ملنا لیکن وہ بڑھا بڑھا کے اس لیبل تک دے جاتے ہیں اور اپنے خاتوں میں سرکاری بابو میں اس ہی کرتے ہیں کہ ہمارا آج دس زائر کوٹ پہ بیلے سامانت ہے جو انہیں لینا ہے اور ابھی کوئی دے گا تو بھی دو لوگیں تو اس ویواد کو سمادھات کرنے کے لیے ایک بہت سوچ سمجھ کر کے اور ایک جس کو کہنا کہ بہت جنون فیزیبل ایک پولیسی بنا کر کے یہ ٹیکس کی آجم لے کر کے آئے ہیں مکہ منتری منوہر لال نے کہا کہ بیپاری اور کاروباری کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے اس سرکار کی طرف سے لگتار قدم اٹھایا جا رہے ہیں مکہ منتری منوہر لال کا کہنا ہے کہ ایز اوف ڈوین بیزنس میں ہریانہ پردیش کا تیسرا ریک ہے اس کے بعد پردیش انویشٹمنٹ کے معاملے میں بھی بیشٹ پریفرڈ ڈیشٹریزیشن میں اب مچائیوں پر ہے اور پہلی پسند ہے سی اے منوہر لال نے بیپاریوں کو ہریانہ کی بیٹ بون بتایا ہے مکہ منتری منوہر لال کا کہنا ہے کہ ہم سیلپ ایسیشمنٹ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اگر کوئی بائیمانی کرتا پائے جاتا ہے اس پر بھی برابر کاروائی کی جاتی ہے ایتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جیسے ڈیلرز کے لیے آج یہ گوشنا کی ہے من ٹائم سیٹرن سکیم کی اس سے پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ جو شہری سوامیت ویوڈجنہ بھی ہم نے بتائی بیپار اور کاروگار کے اور کئی ایسے ہیز وگوئی بزنس جو ہم نے لاغو کیا ہے بہت سے ایسے پرابدھان کیے ہیں کہ بیپاری کو کاروگار کرنے والے کو کو کوئی تکلیف نہ آئے تکلیف اگر آتی ہے تو اس کا ایک سنگل وینڈو سسٹم یہ بھی ہمیں بنایا ہے کہ سترہ اٹھارہ ڈپارٹ آٹ بل کر کے جو جو جس کے بہت کی چیزیں ہیں نئی کلیرینسز اور سنیفیگیٹس جو دینے ہم نے نئے جی لائسنس دینے ہیں وہ بھی اس سسٹم کے مادیم سے جلدی سے جلدی دیے جائے اور آپ کی جانکاری کے لیے متا رہو کہ ہریانا اس سارے سسٹم میں پورے دیش بھر میں یز او برائنگ بزنس میں ہمارا تھرڈ رینکنگ ہے تو پری سٹیٹس میں ہم اس میں آتے ہیں اور اس کے کارڈ سے پردیش کندر ایک ماہول بھی بنا ہے انویسٹ بینٹ کا بیسٹ پریفرڈ ڈیسٹینیشن وہ ہریانا ہریانا میں بھی گروگرام اور اس کے آس پاس یہ ایک اچھا ماہول بنا ہے وہ چاہے راجہنی کے کارڈ سے لگا لو چاہے اے پورٹ کے ناتے سے لگا لو بن جاتے ہیں خاص کر کے جب ویدیشی کمپنیز جو منسیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ گرگاؤں میں ان کے آفیس ہیں اور اب دیر دیرے گرگاؤں کے بعد چاہے وہ دھرودہ سائیڈ میں میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں پانی پت کی سائیڈ میں افرید آباد کی سائیڈ میں افرید آباد یہ ریئرپورٹ بن گا اس کا بھی لاب ایک فرید آباد سائیڈ کو بہت ہو رہا ہے تو اس سب صداروں کے ناتے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پھر بھی ویپاریوں کا آؤں کوئی سجھا ایدہ ملے گا تو نشید روز ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ویپاری ایک پرکار کی بیک بورن آباد گورنمنٹ کیونکہ ریوینیو جتنا آئے گا ہم جنتا کی سیوہ یہ کر پائیں گے ہریانہ اس معاملے میں ہماری جو فینانشل جو ایکونومک جو گروہ ہے وہ جیسا بتایا ایک پریافت ماترہ میں ہم آگے پڑھ رہے ہیں دارینا کا ایک نام ہے اور ہم کبھی بھی کوئی سمجھ سے آتی ہیں اس کے لئے ترنت ریسپونڈ کرتے ہیں اگر آپ ادھیان میں ہوگا کہ فروری دو دار سولہ جب یہ آرکشن آندھولن ہوئے تھے اس میں کئی شہروں کے تھے بڑے نقصان ہوئے تھے اور اس نقصان کے سمیں جتنا جس کا نقصان ہوا تھا سپیشل ہم نے اس کا اسیسمنٹ کرائے کر کے اور اس کی جو کمپنسیشن کا پیمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا سمجھ کیا تھا کہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دنسٹو منس اور سب کو جو کمپنسی مل جائے کیونکہ بپاری کا بپار کسی کارل سے رک گیا ہے تو اس کو تو لگاتا ہے کام کو اپنے کو چلانا ہے بڑھانا ہے اور کئی بار جو آدمی میں فس جاتا ہے کسی کارل سے تو اس کے کئی چکر بند ہو جاتے ہیں اس کا سارا سسٹم بند ہو جاتا پھر وہ نیبھرتا جن کی ان کے اوپر ہوتی ہے چاہے بینکس ہیں چاہے بھی لینڈرز کریٹرز ہوتے ہیں وہ سپر جاتے ہیں اور کئی بار یہ سارا اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا بپاری کو کئی پرکار کی ایسی سمسیاں جھلنی پڑتی ہیں جو اس کو ایکسپیکٹیٹ نہیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بتایا انیسو بہتر سے لے کے اسی تک میں نے بپارک کیا تو اسی سمیں میں ایک کارا دھیج اڑ گیا تھا انیسو پیشتر سے ستتر دکھا کون سا کیونکہ سب طرف ایسا ہے کہ انسپیکٹری راج شروع ہو گیا جو آیا وہ کہتا میری جیب میں آجا جو کچھ آنا ہے ایسے کئی بپاری اور کئی انڈسکریٹ سمیں نقصان کے گرد میں چلے گیا تو انسپیکٹری راج پیسے ختم ہو پیسے نیون تم ہو ختم نہ تو ایک دم اگر کہہ رہے کبھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بپاری اس کا نجاز پیدا بھی تو نیون تم کر کے اور سیلف اسیسمنٹ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے ہم ستے مانتا ہے مانیں گے تب تب جب تب کا ستے بھول لیں گے اس ماننے میں اگر دروپیوں کر لیا تو پھر ماننا بھی چھوڑ دیں گے آج تھوڑا پریوطن کرنے کی دشاہ میں بڑھ رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا یہ مان کر کے چلتے تھے کہ ہر کوئی بھی مانا اور اس کے پیچھے چار لوگ لگا دیتے تھے آج ہم مان کے چل رہے ہیں کہ سب ہماندار ہیں سب ہماندار ہیں کہ اس میں اگر کہیں ڈاؤٹ رو گیا اور تھی پکڑا گیا تو پھر اس کا اسی پرکار سے اس کا دنان بھی کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھنڈ جو ہے نہیں اور لگ جائے پھر وہ جو چلتی چلائی اس ٹھیک گاڑی ہے وہ کئی امٹی دشا میں ہو گئی تو ہم نے کئی دیش ایسے دیکھے ہیں جو اس کارڈ سے ملکو گرس میں چلے گا دور من جاؤ شریعتا دور من جاؤ پاکستان پردیشوں کے بھی ستی ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے سسٹم کا دھان نہیں رکھتے ہیں میں بہت باریکی میں اس لیے بھی جاتا ہوں کہ سنیوں سے مکہ منتری کے ساتھ سارا میں پردیش کا دھان رکھنے پڑتی ہیں تو کل ملا کر کے آپ سے پیکشہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں میں آپ کو بھی سنیوں کریں گے اور ہمارے سے جو آپ کی پیکشہ اس کو پورا کریں گے مکہ منتری منہر لال نے اس دوران کہا کہ جب اس طرح کے پرابدھان یا سنشوتھن کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ویپاریوں اور کاروباریوں کے پاس برابر جانکاری بھی ہونی چاہیے یہ ضروری بھی ہے اسے لے کر ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جی ایشٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے کا وچار کیا گیا ہے جس سے لوگوں تک سبھی جانکاری آسانی سے پہنچ بائیں گے ہم نے یہ بھی دان کیا ہے کہ جب نئے اس پرکار کے کوئی پرابدھان ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے یا باقی سسٹم کے تو بیقتی ویل ایک ایک پوڑی نولیج اور اس کے سسٹم کی جانکار اس کو ہونی چاہیے ہمارے سرکاری جو ادھیکاری کرمچاری ہیں ان کو بھی کئی بار کٹھنائی ہوتی ہے ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہاں بیواد بنتے ہیں تو ہم نے چاہے ادھیکاری کرمچاری ہوں یا بیپاریوں میں سے بھی اپنے کسی آدمی کو وہ ساتھ موڑ کر کے ایک ٹریننگ کا پروگر ہے جی ایسٹی ٹریننگ انشیوٹ ہوتا کے ساتھ مل کر کے ہوتا یہاں ہریانا انٹرپرائز آف دس کیاں پبلک انڈ پبلک اٹھوٹسیشن پبلک اٹھوٹسیشن جو ہمارے شوٹ ہے یہاں تو اس کے ساتھ مل کر کے یہ جی ایسٹی ٹریننگ انشیوٹ ایک سو بڑھانے کا وچار کیا ہے اور میں سمجھ دوں اس کا بہت بڑا لابہ ہوگا ہریانا سرکار نے نئے سال کے موقع پر سرکاری کرمچاریوں اور ان کے آشریتوں کو کیشلیہ سے سواست سویدہ کا بڑا تفاہ دیا ہے ریپورٹ آپ دیکھیں راجعپال بندارو دتاترے نے چندگڑ میں آئشمان یوجنہ کے تحت کیشلیہ سواست سویدہ کا شبھارم کیا اس سبسر پر مکہ منتری منوہر لال بھی پستت رہے راجع سرکار نے ایک نممب دوہزار تیس کو کیشلیہ سواست سویدہ دینے کے لیے دو ویبھاگو دس میں مطسسے ایوم باگوانی کے کرمچاریوں کو شامل کرتے ہوئے پائلٹ ادھار پر یوجنہ کو شروع کیا تھا جسے آج سبھی نیمیت سرکاری کرمچاریوں کے لیے بستارے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس یوجنہ پائلٹ ادھار باگوانی اور مطسسے پالن بیبھاگ آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایف او ایس کے کرمچاریوں اور ان کے آشریتوں تک بھی بڑھایا جا رہا ہے یہ یوجنہ آئیشمان بھارت ہریانہ سواستے سندکشن پرادگرن راجہ سواستے پرادگرن کے ماتھیوں سے کریانویت کی جا رہی ہے راجعپال منڈارو دتاترے اور مکھے منتری منخن لال آئیشت کیشلیس سواستے سبیدھا شبھارم مکارکرم کے دوران لابھارتیوں کو سانکیتے کروپس آئیشمان کار بھی بطریت سبھی ہیت دھارکوں جیسے پینل بد ہسپتالوں اور لابھارتیوں کو اس کیشلیس یوجنہ سے بہت لاب ہوگا کیونکہ اس کے انترگت سوچی بد پرکریاں پون روپ سے کیشلیس ہوں گی اور ہسپتالوں کو ایک نردشت سمیہ سیمہ کے بیتر ایک ہی پلیٹ فورم سے ان کے دابوں کو منظوری مل جائے گی یہ یوجنہ لابھارتیوں اور انہیہ ہت دھارکوں کو ادھک کشل مرباد اور ساتھی پریشانی مکت اور سمیہ بد سیوائے پردان کرنے کا کام کرے گی یہ یوجنہ موجودہ پراب دھانوں کے انسار نے کول چھ جیون گھا تک آباد بیماریوں یعنی رد سمندھی آباد دی مستش کر رکت رس کوم بجلی کا جھٹکا تھرڈ و فورت سٹیج آف کینسر اور ساتھی کسی بھی پرکار کی درگھ ناؤ کو کور کرتی ہے بلکی ایلا بھارتیوں کی سواستر کی دیکھ بھال عوشکتاؤں کو پورا کرتے ہوئے سب بھی پرکار کے ہنڈو رکچاروں ڈے کیئر پرکریہ کو کور کرتی ہے یہ سیوہ اس یوجنہ کے تحت دی جی ایچ ایس کے پینل میں شامل سب ہی اسپتالوں میں لابہارتیوں کے لئے اپلپ دھوگی سوچی بد اسپتالوں میں یوجنہ کے دہت لاب رابط کرنے کے لئے سب ہی لابہارتیوں کو ای کارڈ سی سی ای ایف کارڈ جاری کیا جائے گا لابہارتی پی ای کور ادھار نمبر یا پی 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 نمبر کا اپیوپ کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں یوجنہ کے سال دوہجار تیئیس ہریانہ کے وکاس کے لحاظ سے کافی اچھا سال رہا اور سال دوہجار چوویز میں بھی کئی بڑی سوگاتے پردیش واسیوں کو ملنے والی ہیں سی ایم نے جہاں نئے سال کے موقع پر سبھی پردیش واسیوں کو شب کام نائی دی ہیں تو یہ بھی بتایا کہ اس سال یواؤں کو بمپر نوکری ہی ملیں گی ریپورٹ آپ دیکھیں ہریانہ کی منوہر سرکار پچھلے نو سالوں سے لگاتا جنتا کے ہت میں کام کر رہی ہے انتودے کی بھاونا سے سرکار کی یوجناو کا لاب ہر پاتر وقتی تک پہنچ جا رہا ہے وکاس اور انتودے کے نظریے سال 2030 کافی اہم رہا منوہر سرکار نے ہر ورگ کو دھان میں رکھ کر بنائی یوجناو کا لاب جنتا تک پہنچ آیا ان یوجناو کلاب نو ورش 2024 اچھی شب کامنا کے ساتھ سب کے جیون میں خوشحالی لانے ورش بنے ایسی میں پربو سے پاتھنا کرتا ہوں 2023 بہت اچھے انفہوں کے ساتھ بیتا اس کو ویدائی دے رہے ہم سب لوگ تو یہ ورش آپ سب کے جیون موگی پترکاروں سے بات چیت میں کہا کہ سرکار کی یوجناو چل رہی ہیں بہل لوگوں کو ڈیلیوری دینے کا ورش ہے کیونکہ پانچ سال سرکار کا شروع ہوا ہے اس سال خاص طور پر پر پردیش میں سرکاری نوکریوں کی پرکریہ شروع ہوئی ہے گروپ C اور قریب 60,000 سرکاری نوکری یو آؤں کو اس سال پر چل رہی ہے شہری اور گرامین شیطر کے سب سال پورے ہوں گے نشیط روپ سے جو ہماری یو جنہ چل رہی ہے جس کو کہنا چیئے اس کا ڈیلیوری دینے کا یہ ورش ہے چوکہ یہ پانچ ورش ہمارے اس کارے کال کا ہے اور سوا بھا ایک ہے چار ورش میں جو بھو گیا ہے اس کی جیدہ جیدہ ڈیلیوری اس ورش میں ہو ایسا ہمارا پرطن رہے گا وشیش طور پر جو ہماری جو نوکری ہیں جس شروع ہو گیا ہے چیئے گروپ سی کی ہیں چیئے گروپ ڈی کی ہیں لگ بگ ساٹھ ہزار یوکوں کو یہ نوکری ملنے والی ہیں اور نیشی روپ سے جو ہم نے جنساواد کے کارکرم یا جو وکشت بھارتی آترہ کے کارکرم چل رہے ہیں اس میں بہت سی جو یوز ناؤ کا لاب مل رہا ہے جتنی ڈیمانڈ سی سمائے آ رہی ہے اور مجھے سب لگتا ہے کہ جو ہمارے شہر شیطر جام شیطر جہاں چھوٹے سب اس ورش پورے ہونے بہت دیش میں چناؤ کے نظرگی سی سال election year ہے اس پر موکی منتری منو حر لال نے کہا کہ چناؤ سال ہونا یا نہیں ہونا بہت بڑا مہت نہیں رکھتا ہے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں لگاتار کام کرتے ہی ساتھی سی ام نے کہا کوویڈ کے چلتے ضرور دو سال کا سمیں خراب ہوا ہے اور تھوڑا کام کم ضرور ہوا ہے لیکن جیسی بڑی بیماری سی پڑھان منتری نارندر موڈی کی نیتری تم پورے دیش میں کام کرتے ہوئے اس بیماری سے نجات پائی گئی تھی یہ بھی سرحانی کارے گئی چنانوی چنانوی ورش ہونا نہ ہونا ہمارے لئے اتنا بڑا مہت نہیں رکھتا ہے کم کرم کرنے لوگ ہیں لگات کرم کرتے ہیں کست اگر اس پچھلے ستر کا ہے تو کوویڈ کے سمیں کا ہے دو ورش ہمارے خراب ہو گئے اور جو کام ہم کم کام دیش بر میں اور جس کو مقابلہ کر کے اس نجات پائی ہے وہ بھی اپنے بڑی اقلب دی رہی ہے اور نشید روپ سے جنتا کی سوا آگے کرتے رہنگے چنانو ہر پانچ ورش بعد آتا ہے چنانو بھی کوئی ایسا ویش نہیں ہے کہ اس کو ہم کو بہت اچھا نبو ہو گیا ہے پورے دیش بر میں آج بہت جنتا پارٹی انہی چنانو میں لوگتان ترکی ترکی سے پورے دیش میں سب سے زیادہ پروغاؤ رکھنے والی پارٹی 22 جنوری کو آیو دھیا میں کارکرم پر پوکی منتری منو حر لال نے کہا کہ شری رام جن بھومی پر مندر بنانے کا لمبا سنگھرش رہا ہے لمبی ورش کے اس سنگھرش کے بعد دیش کی جنتا آگ آگ شب کام دیتا آگے سی ایم نے کہا 22 جنوری کو لوگ اپنی اپنی گھر پر دیپک ضرور جلائیں اس کو دیپاولی کی طرح ساتھ سی سی ایم نے کہا کہ 9 فرور مری کو حریان کے لوگ آی ایو دھ جائیں گی دیکھ شری رام جن جن جی کے جن مستان کے اوپر مندر بنانے کا یہ جو سنگرش بہت ورش کا سنگرش ہے اور ورش کے سنگرش کے باد اور دیش کی جنتا کی سنگرش پوری ہونے والی ہے اور میں سارے دیش کی جنتا کو اس اگر مدھائی دیتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں 22 جن سارے دیش ور میں دیپک جلائیں دیوالی منائیں چونکہ ایو فروری کے دن نو فروری کے دن ہریانہ کے لوگ جائیں گے ہر پرانت کو ایک دن کا سمی دیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں جیدہ 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 ہریانہ کے نظریے سے یہ سال کافی بہترین رہا صرف کوویڈ کے سالوں کو چھوڑ دیا جائے تو نا صرف یہ سال بلکی پورے نو سال وکاس کو رفتار دینے وار رہی ہیں ایسے میں منوحر سرکار کا یہ پریاس ہے کہ اس سال بھی وکاس کے نظریے سے بہتر رہے اور جو بھی پینڈی کام رہے گئی انہیں سال ہر حال بھی پورا کیا جائے چلی ہریانڈا ڈائیری میں آج کے لئے بزیت نہیں آپ دیکھتے رہیے ہریانڈا نیوز